مقدس مرکس کی انجیل اس لیے کہ بہت عام دورفت تھی اور انہیں کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی پس وہ کشتی پر چڑھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے اور بطھیروں نے انہیں جاتے دیکھا اور جان گئے اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر وہاں پیدل دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے اور یسو نے اتر کر بڑا حجوم دیکھا اور اسے ان پر رحم آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی معنی تھے جن کا چروہہ نہ ہو پاکلام کے پڑے اور اس نے جانے پر خداون کی برکت ہو خدا کا شکر ہو مسیح خداون میرے عزیز ہو آپ سب کو فادر وقاص رضا او اے مائی کا سلام میں آج آپ سب کی خدمت میں سولویں اتوار کی عبادت کی تلاوتوں کا بیان لے کر حاصر ہوا ہوں آج کی عبادت کی تلاوتوں کا جو مرکزی انوان ہے وہ ہے اچھا چروہہ آج کی پہلی تلاوت میں ارمیہ نبی کی صحیفے میں ہم سنیں گے کہ خدا اچھے چروہے کی مثال پیش کرتا ہے کہ اچھا چروہہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے ان کے لیے قربانیاں دیتا ہے لیکن خدا کہتا ہے کہ افسوس ان چروہوں پر جو اپنا فرض بھول چکے ہیں جو اپنی ذمہ داری بھول چکے ہیں اور خدا اپنے لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں ایک اچھا چروہہ دے گا جو ان کی حفاظت اور ان کی فکر مندی کرے گا آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پلوس رسول افسیوں کی کلیشیا کے ساتھ بیان کرتے ہیں انہیں فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے خدا سے دور ہوئے ہیں لیکن جو مسیح کی محبت میں قائم رہے گا وہ کبھی خدا کی محبت سے جدا نہیں ہو سکتا کیونکہ محبت کا نام بھی ملاب ہے محبت ایک اٹوٹ بندن ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی محبت ایک جذبات کا نام ہے جس کا دوسرا مطلب قربانی اور پاکیزگی ہے جو محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ خدا میں اور اپنی اس محبت میں قائم رہتا ہے آج کی انجیل مقدس جو کہ مقدس مرکز کی انجیل میں سے لی گئی ہے خدا ونیسی مسیح کی کہتے ہیں کہ جب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں ان پر ترس آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان بھیڑوں کی مانند ہے جن کا چرواہہ نہ ہو اور خدا ونیسی مسیح ایک چرواہہ ہے ایک اچھا چرواہہ ہے جو بھیڑوں کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے اور اچھا چرواہے کی جو مثال ہے وہ خدا ونیسی مسیح کی زندگی سے ملتی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ایک اچھا چرواہہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے ایک اچھا چروہا اپنی 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر ایک خوئی خوئی کو ڈھونڈتا ہے اور جب اسے پا لیتا ہے تو وہ خوشی مناتا ہے ایک اچھا چروہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کو صحیح راستے پر لے جاتا ہے ایک اچھا چروہا اپنی بھیڑوں کو نیکی کی راہ پر لے کر چلتا ہے وہ ان کی جسمانی اور روحانی تربیت کرتا ہے وہ ان کی پرورش کرتا ہے وہ انہیں صحیح راستہ دکھاتا ہے ایک اچھا چروہہ بننے کا مطلب ہے کہ اپنا اعتماد اپنی بھیڑوں پر قائم کرنا تاکہ بھیڑیں اپنے چروہے پر اندھا دند اعتماد کریں ایک اچھا چروہہ کبھی اپنی بھیڑوں کو گمراہ نہیں کرتا وہ انہیں کبھی غلط راستے پر نہیں لے جاتا بلکہ انہیں ہمیشہ صحیح راستوں پر لے جاتا ہے ایک اچھا چروہہ بننے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اصاف پیدا کریں جو خداون یسو مسیح میں تھے کہ لوگ خود چل کر ان کے پاس آتے تھے اور خداون یسو مسیح کہتا ہے کہ میں اچھا چروہہ ہوں اور میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں مجھے پہچانتی ہیں اور میرے پیچھے آتی ہیں اور اگر ہم بھی اچھا چروہہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی خداون یسو مسیح جیسے اصاف پیدا کرنے پڑیں گے تاکہ بھیڑیں جو ہیں وہ خود چل کر ہمارے پاس آسکیں وہ اپنے آپ کو ہمارے پاس محفوظ محسوس کریں انہیں ہم سے کوئی خطرہ نہ ہو اپنے چروہوں سے کوئی خطرہ نہ ہو اسی لئے اچھا چروہہ بننے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اعتماد پیدا کریں تاکہ لوگ ہم پر ٹرسٹ کر سکیں جیسے ایک والدین اپنے بچوں پر پورا اعتماد کرتے ہیں اور بچے اپنے والدین پر اعتماد کرتے ہیں کیونکہ بچے جانتے ہیں کہ ماں باپ کبھی انہیں ٹھیس نہیں پنچائیں گے ان کے اعتماد کو توڑیں گے نہیں اسی لئے اہم خدا سے فضل مانگے کہ خدا ہمیں بھی اچھا چروہہ بننے کا فضل اطا کرے آمین